آن لائن سٹیڈی پلیٹ فرم میں آپ کا سواگت ہے دوستو اس یوڈیو میں ڈسکس کریں گے ہم ہریانہ پولیس سے ریلیٹڈ جو نیوز پیپر میں آج نیوز آئی ہے میل کونسٹیبل پھر میل کونسٹیبل ٹھیک ہے اور اس میں سب انسپیکٹر کی بھی نیوز ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے انسر کی ریوائیڈ انسر کی میل کونسٹیبل میل ایسائی کی ٹھیک ہے میل ایسائی کی ریوائیڈ انسر کی جو ہے بھئی جو ہے آر ٹی کے ترور ملی ہے ٹھیک ہے ہیلڈون چھبیس نو کو کٹیگری نمبر ایک ایڈ ٹیسٹ کورڈ ہے تین دو ہزار ایکیس ٹھیک ہے سیٹ کیا ہے یہ اے سیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو پوری انسر کی ہے یہ میں میرے ٹیلیگرام چین پر ڈال دوں گا اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ یہاں سے دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ کے وستنس کا جو ہے انہوں نے رونگ مان لیا ہے جیسے یہ اٹھارہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے تو ان کے جو ہے اور دو دو اپشن بھی ہیں بھئی ٹھیک ہے یہ پیچاسی یہ ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دو دو تین تین اپشن بھی انہوں نے مانے دو تین کے وستنوں میں یہ نو نمبر کے وستنہ دیکھو ٹھیک ہے تو یہ بھئی دیکھ لینا اپنی تو اب ہم بات کرتے ہیں پروس سپاہی کے لیے پچپن سو پدوں کے لیے نورملائیزیسن فرمولا تھے مگر ہائی کورٹ کو بتائیں گے بھئی اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ہسسی نے جو ہے فرمولا فائنل کر لیا ہے فرمولا فائنل کر لیا ہے یہ جو ہے آئی ایس آئی کو بیج دیا ہے کولکتہ میں ٹھیک ہے کولکتہ بیج جا ہے اور کولکتہ والے جب جو ہے اس کو منظوری دے دیں گے یہ ہائی کورٹ میں پیس کریں گے اور ہائی کورٹ جب منظوری دے دے گا پھر جو اس کو ساروزنی کیا جائے گا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا لیک پڑھ بھی لیتے ہیں بھئی آئیو کے ادیکس بھوپال سنگھ خدری نے دینک سویرہ سے پسا کہ پولیس پروس سپاہی کے لیے پچپن سو پدوں کے لیے لکھی پرکشہ کے لیے کیا نورملائزیسن فرملا فائنل کر لیا انہوں نے کہا کہ آئیو نے فائنل کر لیا ہے ٹھیک ہے آئیو نے نورملائزیسن کا جو فرملا فائنل کر لیا ہے مگر اسے انڈین سٹیٹیکل انسٹیٹوٹ آئی ایس آئی کولکتہ بیجا ہے وہاں سے منظوری ملی تو اسے پنجائے وہاں ہریانہ ہائی کورٹ میں چلے معاملے میں پیس کر ہائی کورٹ سے ہی پوچھا جائے گا ٹھیک ہے وہاں سے جو ہے ملنے کے بعد اسے ہائی کورٹ میں پیس کریں ہائی کورٹ سے منظوری ملنے کے بعد اسے ساروزنک کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ کچھ بھی سے چک گئوں گا کہنا کہ ساماجی کارتھک ماندن کے انکوں کو لکھت پرکشہ میں پراکٹ پرسنٹائل کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا ٹھیک ہے یعنی کی ڈیریکٹ بھائی وہ جو آپ کے پرسنٹائل مارکس میں جو آپ کے نمبر ہیں ایکنومی سوسیو ایکنومی کے وہ ڈیریکٹ نمبروں کو نہیں جوڑا جا سکتا ساماجی کارتھک آنڈرن کے انک جوڑنے چاہیے انہوں نے بتا کہ کچھ امیدوار اس کے الٹ چاہتے ہیں اس لئے آئیوگ نے آئی ایس آئی سے پوچھا ہے انہوں نے بتا کہ نورملائیزیشن پر اب سپریم کورٹ نے بھی فینسلہ سنا ہے کچھ ہے نئے تھا اور تھوٹی کے فینسلے بھی سامنے ہیں ٹھیک ہے تو یہی ہے بھئی انہوں نے فائنل کر لیا ہے اچھے سی نے فائنل کر لیا یہ آئی ایس آئی بتائے گا فائنل کی کیا ہے اس میں کمی ہے یا نہیں ہے پھر یہ ہائی کورٹ میں پیش کریں گے پھر اس کے بعد اس کو سردنک کیا جائے گا یعنی کی بھئی دیکھو اگر ہم اس چیز کو اس کے تار جوڑیں ان سب چیزوں کے تو یعنی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا سیٹی ہے نا سیٹی کو جب یہ ہائی کورٹ منظوری دے دے گا نا اور اس کی جیسے فیمیل کونسٹیبل کی ڈیٹ ابھی تیس بائیس مارچ ہے ٹھیک ہے تو ایک ہی چوبیس مارچ ہے تو یعنی کی بھئی اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ نورملائیس کا فرملا یہ صحیح لگایا کہ نہیں لگایا ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے میل کونسٹیبل کا ریزلٹ بھی آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب تک یہ نہیں تو اگر اس کا نکال دیا انہوں نے ریزلٹ اس بیس پہ تو تو پھر وہی دکت آ جائے گی جو فیمیل کونسٹیبل میں ان کو کوٹ کیسیز میں جینلی پڑ رہی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کی بھئی یہ جو مجھے لگ رہا ہے جو میل کونسٹیبل کا ریزلٹ ہے میل کونسٹیبل کا ریزلٹ جو ہے بھئی یعنی کی تیس مارچ کو جو ہیرنگ ہے بھئی اس کے بعد ہی جو ہے یہ نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جو ہے ایک بار ان کو منجوری مل جائے کہ بھئی یہ فرملا بلکل صحیح ہے تو پھر ان کو دکت نہیں آئے گی ٹھیک ہے باقی بھئی اسے سی کوئی بھی چمت کار کر سکتی کبھی آپ یہ کہو کہ نئی سر ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو بھئی آپ اپنے حساب سے سوچ لینا کہ بھئی آپ کا ریزلٹ تو دو دن میں آ رہا ہے تو سوچ کے بیٹھ لینا ریزلٹ آ جائے گا تب دیکھ لینا ٹھیک ہے تو کیونکہ من تو بھئی چنچل ہوتا ہے اچھا بھئی دوسری چیز کیا ہے کہ ایچ ایس ایسی جلہ اپایوکت کمیٹی اور سی ایڈی سے کروائی جا رہی ہے جانچ آئیوگ کے ادیکس بوپال سنگھ خدری نے بتایا کہ جن پدوں کی سوچی تیار ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہریاناکس کرمچاری چاہیے نواز جلہ اپایوکتوں کے جلہ اپایوکت کمیٹی اور سی ایڈی سے جانچ کروائی جاتی ہے تو اس میں میں ان چیز ہے وہ میں بتا دیتا ہوں بھی آپ کو اس میں کیا ہے کہ اسی طرح محلہ سپاہی پدوں کی سوچی کے امیدواروں کے بارے میں جلہ اپایوکتوں کی کمیٹی سے جانچ کروائی جا رہی ہے انہوں نے بتا کہ مکھے کاریالی جن امیدواروں کا نام چین سوچی سے چھانٹ کر باہر کر دے گا کہ مکھے سچیو کاریالی ہے جن امیدواروں کا نام چین سوچی چھانٹ کر باہر کر دے گا اس کے ستحان پر ہریاناکس امچاری آئیوگ اگلے امیدوار سے میریٹ آدار پر امیدواروں کا چینل کر بیجے گا اس کے بعد سبی کو جوائن کروا جائے گا یعنی کہ اس کے بعد ہی سبی کی جوائننگ ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ بھئی یہ جو چھانٹ سوٹ کر کے نیا بار بیج جائیں گے پھر دوبارہ سے وہ لسٹ بیج جائیں گے بھئی یہ بندے ٹھیک ہیں تو پھر ان کا سبی کی جوائننگ ہوگی ایک ساتھ جوائننگ کے سما آئیوگ کی طرف سے بائیو میٹرک حاضری بھئی یہ سب ہوگا بھئی ٹھیک ہے تو ابھی اگلی نیوز کیا ہے کہ ابھی محلہ سپاہی کے چینل تو میدواروں کی ریپورٹ نہیں پہنچی ہے کہاں سے جلا اپایوگ سے جلا اپایوگ سے بھئی ریپورٹ نہیں پہنچی ہے ستروں نے بتایا کہ سب انسپیکٹر پورو سر محلہ کے چینل تو میرے دوروں میں ابھی بھی لگ بگ چانلیس ہمیدوار ایسے جن کے پریوار میں سرکاری نوکری پر کوئی شدشت تھا یا ہے بھئی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آج کی نیوز ہے ٹھیک ہے چاریس ہمیدوار ٹھیک ہے یعنی کی میل ایسے میل ایسے اور فی میل کونسٹیبل ٹھیک ہے یعنی کی جو پہلے بہتر کا نام لے رہے تھے ان کو ہٹانے کے بعد ابھی بھی ابھی بھی چاریس جو ہے ابھی جو اپنے ڈیپوزٹ کروایا 39 جنوری کو ان کے اندر سے بھی جو ہے دوبارہ پھر جو ہے سرکار نوکری میں اچھے ہیں ابھی بھی نام آپس نہیں لیے ہیں بھئی سبھی نے ٹھیک ہے تو میل ایسے میں بھی کچھ کینڈیٹ ابھی بھی ایسے ہیں بچے ہوئے ہیں تو بھئی اب دیکھو اب آپ کی جو ہے ہیرنگ بائیس تیس مارچ کی ہے ٹھیک ہے نورملائیزیسن کا فارمولا ایسے اسی نے فائنل کر لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایسائی ان کو کب بیجے گا پھر اس کو یہ ہائی کوٹ میں پیش کریں گے جیسا کہ کل نیوز پیپر میں آ تھا کہ بھئی اگلے سبتہ سے نیوکٹی ملے گی ٹھیک ہے تو بھئی اب اگر انہوں نے آئی ایسائی نے فار یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی فیمیل کونسٹیبل میں الگ فارمولا میل کونسٹیبل میں الگ فارمولا یہی ہوا بھئی پھر تو ٹھیک ہے بھئی اس میں اور اس میں جو ہے فیمیل کونسٹیبل میں الگ فارمولا لگا کر ان کی جوئننگ دے دیں گے ٹھیک ہے اگر وہ نیوز صحیح ہے تو یہی ہوگا اگر وہ نیوز غلط ہے تو کیا ہوگا بھئی نیوز صحیح ہے تو وہی ہوگا بھئی جو اس نیوز پر پر میں آیا تھا نیوز اگر غلط تھی تو بھئی 23 مارت سے پہلے جوائننگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد چاہے اگلے دن ہو جائے ٹھیک ہے بھئی کیونکہ ابھی تک انہوں نے آئی ایس آئی کو بیج رکھا ہے فائنل کر کے تو دیکھتے ہیں اس میں اگر female constable پرانا ہی فارملا چلائے گا تو کوئی دکھت ہے نہیں جو selected candidate ہیں پھر بھی ان کو دکھت نہیں ہے جو deserving candidate ہیں وہی لگے ہیں ٹھیک ہے اور باقی کچھ candidate ہیں بھئی so that so وہ بھی deserving تھے ٹھیک ہے ویسے تو 4500 کا 4500 deserving ہے اچھے candidates سارے لیکن کیا ہے کہ 1500 candidates اسی چھے بنچیت رہ گئے تھے تو بھئی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اور یہ جو بھئی اپنے answer کی جو ہے آپ match کر لینا اور یہ ct کا آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ بھئی پچاس جار پدوں پر یعنی کی بہت اپنے اچھی تیاری رکھو ٹھیک ہے تاکہ جس کا بھی نہیں ہوا تو پھر ہو جائے گا بھئی selection پڑھنے والے کاز نہیں تو کل ضرور ہوگا تو thank you دوستو